بار ایسیشن جمہوں کی طرف سے کل جمہوں بند کی کال دی گئی ہے آپ کو بتانے جمہوں میں وکیل اپنی گئی ماؤں کو لے کر کافی دنوں سے پروٹیسٹ کر رہے ہیں سووار کو بار ایسیشن کی طرف سے جمہوں بند کی کال کو کافی تنظیموں نے سپورٹ کیا ہے آئیے بات کرتے ہیں جمہوں کے کچھ وکیلوں اور جانتے ہیں کل کے جمہوں بند کے بارے میں ان کا کیا کچھ کہنا ہے بار ایسیشن کے جنرل سیکٹری صاحب سرجی جی مجھے یہ بتائیے آج جو آپ کی ایک اعلان ہوا ہے جمہوں بند کا اس میں سے کچھ لوگوں کو اخواہ آ رہی ہے کہ جمہوں بند نہیں ہے تو آپ کا کیا وچار اس کی دیکھئے یہ جمہوں بند کا فیصلہ ہے یہ فیصلہ ہم نے تقریباً آردہ دن پہلے لیا تھا جب ہم نے یہ فیصلہ لیا تو ہم نے ایک سیور سوسائٹی کی آل پولیٹیکل پارٹیز کی سوشل آرگنیزیشنز کی اپنی مختلف جو بار ایسیشنز کی ایک میٹنگ ہم نے جو ہے ہائی کورٹ کمپلیکس میں بلائی تھی جس میں ایک مت سے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ انتیس طریق کو جو ہے وہ جمہوں بند رہے گا جو ہماری ڈیمانس ہیں بار ایسیشن کی ملٹی سٹوری بیلڈنگز کی اس کو لے کر ہم جمہوں بند کریں گے تو اسی لحاظ سے ہم نے یہ کوشش کی تھی کہ اگر سرکار تب تک ہماری باتیں نہیں مانتی ہے تو انتیس کو ہم بند کریں گے تو میں آپ کے مادیم سے یہ بتا دینا چاہتا ہوں کہ آج تک سرکار نے کوئی ایسی سیریس ایفٹ نہیں کی ہے جس سے یہ چلے پتا کہ وہ ہماری مانگوں کو لے کے سیریس ہیں اس لیے کسی بھی ہوا میں نہ آئیے اور کل جو ہے جو ہم نے فیصلہ سب نے بیٹھ کے فیصلہ لیا تھا پہلے اس کو اب جمبو کی جنتہ جو ہے کل سڑکوں کے اوپر اپنی دکانوں کو بند کر کے ہمارے ٹریڈرز ہمارے ٹرانسپورٹرز اپنی گاریوں کو بند کر کے اور جیسے جیسے بیوستہ جتنی بھی آرگنائزیشنز ہیں اپنے طریقے سے ایک پیسپول بند ہوگا ہے وائیلے کے پریزیڈنٹ مسٹر روہج شرما روہج جی کیا ڈیمانڈز ہیں آپ کی یہ جیسے آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ایک سبا مہینے سے ہماری باہر ایک ایجیٹیشن لیڈ کر رہی ہے اور دس مہینے سے پہلے دس مہینے سے ایک ریپریزیٹیشن گورنمنٹ کو نمبر آف ٹائم سے ہماری ہماری ایم باہرنی کے ریپریزیٹیشن دی یونگا ریپریزیٹیشن نے بھی ہم نے بھی ڈیمانز دی کہ جتنے بھی جو ٹرمنلز ہیں جو ڈیفرنڈ ڈیفرنڈ ایلیاز میں کام کر رہے ہیں دی آٹی ہے کیانہاری دیں ہمارے ریپریزیٹیشن کم فاکرانمز یہ کام کرنی ہے ملڈیس فاکرانمز دیا جائے ہماری ایم بھی ہماری بھلا ہو اس دس مہینے کے دی وہاں پہ بھی یہ کمزیومر کورٹس اور یہ اپنا ریپریزیٹیشن وہاں پہ سٹارٹ کیا جائے اس کو لے کر ہم نے نمبر آف ریپریزیٹیشن دی جب اس ریپریزیٹیشن دینے کے بعد جوٹے تغیصلے ملتے رہے جیسے الجی صاحب نے ہمیں یہ بادہ کیا کہ آپ کی جو دیمانڈ سے بڑی جنون ہے تو میں اس پر ورک آؤٹ کروں گا جنون ریمائنڈر ان کو بار بار دیئے گے دیفرنٹ دیفرنٹ ان کے امیسٹیٹیو آفیسر کی تھرو تو اس کے بعد جب یہ ہمیں لاسٹ جو ہمارے پچھو آپشن مچا کہ ہمیں پھر بھی ہم نے ان کو ایک ریمائنڈر بھی ہے کہ ہم نے ٹوکن سٹریک رکھی ایک دن کی یہ تاکہ گورنمنٹ سٹرک ہو لیکن گورنمنٹ نے پھر بھی اس کو بڑا آنات آنی کری اور جس کی ویسے آج ہمیں روڑوں پر ہوتا نہ پڑا اور کل ہم نے جمہو بند کی کال بھی کری اچھا ہمارے ساتھ لکی جی بھی ہیں لکی جی آپ مجھے ایک بات بتائیے کہ ابھی سننے میں آرہا ہے کہ جمہو بند ہوگا یا نہیں ہوگا کنفیوجن ایک ریئیٹ ہوئی ہوئی ہے تو اس کے اوپر تھوڑا کلیریفیکیشن دیں گے دیکھے جو مک بردواد صاحب ہمارے پریزیڈنٹ بار ایسوشن ہمارے جنگ لائر ایسوشن سے پریزیڈنٹ روڑی شامل جی آج جو ہماری ایک میینے سے ڈمانڈ دیپینڈ ہم نے ایل جی صاحب کو بھی میمورن نمو دیا اور لگاتار ہم اے دس میینے سے چیف صاحب کے پاس بھی میمورن نمو دیتے رہی اس کے باب جود ہماری باتوں کو اگنور کیا ہم آج پچھتے دو دنوں سے چار دنوں سے ہم نے جب ایک سیوشن سیٹی کی میٹنگ کی کروائی گئی اور اس میں ہمارے لیڈ تھے انڈر دا لیڈرشپ ہم کے بردواد صاحب ان کے ساتھ ٹیم ہمارے ینگ لائر کے پریزیڈنٹ بھی ساتھ میں تھے اور سیوشن سیٹی کے چیمبرہ کامرس تھی سارے ہمارے ساتھ آکے انہوں نے ایک فیصلہ لیا کہ جمہو بند کروانا ہے کیونکہ آپ کی ڈمانڈیں ایک جنور ہیں پوری سیوشن سیٹی ہمارے ساتھ جوڑی ہوئی ہے الگ الگ پولٹیکل پارٹی کے لوگ بھی ہمارے ساتھ جوڑے ہیں ہمیں اشیوشن دے رہے ہیں کہ آپ لیڈ کریں جمہو بند کروائیں ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں اور جمہو بند ہوگا اور اچھی طریقے سے ہمیں بشواس ہے لوگوں پر جمہو کے لوگوں پر ہمارے ساتھ کندر سا کندر ملا کے ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے کہ آپ کے مادیم سے میں پورے جمہو کی سیوشن سوسائیٹی کو جتنی بھی ٹریڈر ایسوسیشن ہیں چیمبر آف کامرس ہیں ٹرانسپورٹرز ہیں سکول میں جانے والے بچے ہیں آٹو رکھشہ ایسوسیشن ہیں سیوشن سوسائیٹی کے جتنے بھی پولٹیکل اور ہماری سماجی کے جتنی ارگنیسیشن سے سب ہی نے ہمیں سمرتن دیا ہے یہ جمہو کی کاز کے لیے بار ایسوسیشن جمہو نے ایک جمہو بند کی کال دیئے یہ وانڈے ٹوکن سٹرائک ہے جس میں ہم سب کو میں آپ کے مادیم سے لوگوں سے ریکویسٹ کروں گا کہ سب کو ملجول کر جمہو کی وائس بننا چاہیے جمہو کی آواز کے لیے ایک جو ٹک ہو کر اکٹھا ہونا چاہیے اور کل جمہو جو ہے اس کو پورسکون طریقے سے بڑے اتمنان سے اور بڑا پیسکولی جو ہے جمہو بند رکھا جائے اور جمہو کو بند رکھنا چاہیے اور آپ سب اس میں ہمارا سیو کریں ہمارا ساتھ بھی کہنا کہ اس میں جو بار اسوسیشن نے کال دی ہوئی ہے جمہو بند میں اس میں کچھ لوگ تانہ شاہی کر رہے ہیں کہ کال نہ بند ہو اس کا کیا کہنا ہے دیکھئے جس طرح سے بار اسوسیشن نے اپنا پہلے ہی تمام جنتہ کو بتایا جمہو کشمیر کی جنتہ کو بار اسوسیشن کا سپورٹ اس وقت حاصل ہو چکا ہے اور کل نتیس اگست کو منڈے کو پورا جمہو بند رہے گا ہم اپنی پوری سپورٹ اور تمام لوگوں نے جنہوں نے ہمیں سپورٹ کیا ان کا شکریہ ادا کرتے ہیں اور جمہو کی تمام جنتہ سے ہم گزارش کریں گے کہ وہ کل جمہو بند کر کے بار اسوسیشن جمہو کو سپورٹ کریں جمہو کی جنتہ کو سپورٹ کریں تاکہ جن مدنوں کو لے کے بار اسوسیشن لوگوں کی لڑائی لڑ رہی ہے اس میں ہمیں کامیابی حاصل ہو سکے کل جمہو بند رہے گا ہم آپ تمام جمہو کے واسیوں سے یہ گزارش کریں گے ٹریڈر سے جتنے بھی لوگ ہیں جمہو کے اندر شاپ سے ہیں جو بھی آرگنائزیشن سے ہیں جتنی یونیل سے ان سب نے ہمیں سپورٹ دیا ہے بس اس کو آپ نے امپلیمنٹ کر کے یہ دکھانا ہے کہ جمہو اس وقت اکتہ کے ساتھ جمہو بار اسوسیشن کے ساتھ کھڑا ہے بہت بہت شکریہ ہمارے فیس بک پیج کو لائک کریں اور اگر آپ نے ہمارے یوٹیوب چینل کو ابھی جب سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے سبسکرائب کر دیجئے پیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کو ہمارے فیڈیو کی لائک پیس کریں